تانیوں کو میرا سلام ہے میں نے آپ لوگوں سے آج یہ بات شیئر کرنی ہے کہ یہ جو احساس امداد والے پیسے ہیں ٹھیک ہے؟ احساس امداد والے پیسے حق داروں کو نہیں ملے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کے اپنی دکانیں اپنا ذاتی کاروبار ہیں وہ بارہ بارہ آزار رپے کے لے کے آ رہے ہیں میری بستی میں جو جنگ میں واقعہ ٹی بی لواروں والے کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ میری رہائش ہے اس بستی میں صرف دو لوگوں کو پیسے ملے ہیں باقی غریبوں کو کیوں نہیں کیا وہ اقتدار نہیں ہیں جب سے یہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے سارے کاروبار بند ہیں ٹھیک ہے میرے باپ ایک بزرگ ہیں میرے گھر میں وہی کمانے والے ہیں میں خود ابھی ایک سٹوڈنٹ ہوں ابھی کمان نہیں سکتا نہ آئیں مجھے کوئی کام مل رہا میرے ابو بڑی مشکل سے میری تلیم کے اخراجات پورے کرتے ہیں آج رات کو پہلا روزہ تھا ہم نے پانی کے ساتھ ساری کیا کیوں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے اب افتاری بھی پانی کے ساتھ کرنے ہیں کیوں ہمارے پاس افتاری کے لیے کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا حکومت کو ہم لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں اس بستی میں ایک میں نہیں پتا ہی کتنے لوگ ہیں ایک میں نے جو آپ کے سامنے آواز اٹھا رہا ہوں آج میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے میری آواز بنیں میرا ساتھ دیں میں آپ لوگوں کی عباس بھی وہاں تک پہنچاؤں کا جہاں تک یہ میڈیا والے نہیں پہنچاتے یہ لوگ ہمارا ساتھ کلو نہیں دیتے کہ ہم لوگ بھوک سے مر جائیں چلو ٹھیک ہے میرا گزارہ ہے میں پانی سے سہری کرلوں گا پانی سے افتاری کرلوں گا دو تین چار دن میں بھوکہ رہے لوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کا کیا میرے اپنے گھر میں ایک چھوٹا تھا بچے جن کو ہم بنیاد کے دودھ پلاتے ہیں دو سو روپے کا وہ دودھ کا پیکٹ ملتا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں وہ دو سو روپے ہو نہ میں اس کو دودھ پلوں وہ بچہ کب سے رو رہا ہے میری طرف دیکھتا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں کہ مسکری وہ دودھ خرید سکو یار مسلمانوں کیا ہو گیا آپ کو جن کے کاروبار ہیں جن کی نوکری ہیں جن کے پاس پیسہ ان کو پیسہ مل لیا سرکاری نوکریوں والے گھر بیٹھ کر پیسہ لے رہے ہیں پرائیویٹ ملوں والوں کو گھر بیٹھ کر تنخواہیں پہنچ رہی ہیں جن کے اپنے ذات کے کاروبار فیکٹ ہوں تک کوئی انسان سبتات والے وہ اہل ہے کیا ہم لوگ اہل نہیں ہیں اور ہمیں کیسے اہل ہو جب ہم بھوک سے مر جائیں گے تا ہم یہ لوگ ہمیں اہل کریں گے اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میری اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ویڈیو وزیراعظم تک پہنچے پورا پاکستان کو یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے تاکہ کوئی ہمارے کسی کے ویڈیو شیئر کرنے سے ہماری یہ آواز حکومت تک پہنچ سکتی ہے کیا آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے ایک غریب